اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چھ مرلا گھر کے دو پرپوزل پلوٹ سائز ہے ہمارے پاس چوبیس فٹ چھ انچ بائی چھاسٹھ فٹ چھ انچ تو فرسٹ پرپوزل جو ہے آپ کے سامنے یہ حصہ یہ فرسٹ پرپوزل ہے اس کے اوپر ذرا گوھر کرتے ہیں گراؤنڈ فلور پلان ہے یہ اور اس میں یہ فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پہ یہ پلرز ہیں دو گیٹ کے مین گیٹ ہے یہ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کارپورچ ہے گیراج بارہ فٹ تین انچ بائی انیس فٹ ڈیڈ انچ تو یہ تھوڑا زوم آؤٹ کیا یہاں پہ یہ سائز انی فٹ ڈیڈ انچ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے گیٹ تک اور یہ حصہ کارپورچ کا ہے نیچے جو سیڈی ہے وہ سیڈی بیک سائیڈ پہ فیملی لاؤنج کے اندر ہے رائٹ سائیڈ پہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو باہر کی طرف ایک بات ہے سات فٹ بائی پانچ فٹ کا یہ اس کا ڈور ہے اور یہ حصہ ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ بیٹھک اور اس کا ڈور ہم نے اس طرف سے رکھا ہے مین ڈور کی طرف سے دس فٹ بائی گیاران فٹ اس کا سائز ہے اور اس کی وینٹی لیشن کے لیے ہم نے یہاں پہ وینڈو رکھی ہے باہر کی طرف اور یہ حصہ جو ہے یہاں پہ روف ہے یہ روف شیڈ یہاں تک روف ہوگی باقی حصہ یہاں پہ اوپن ہوگا فرنٹ کے اوپر تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو فرنٹ کے اوپر یہ مین انٹرنس ہے اس کی مین ڈور ہے اور مین ڈور کے رائٹ سائیڈ پہ ایک دروازہ ہے ایک دور جو یہ ڈرائنگ روم کے لیے ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک بات ہے اوپن بات ہے اگر اس کو اٹیج کرنا چاہیں تو اس بیڈروم کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس بیڈروم کے ساتھ جو بات ہے یہاں پہ سامنے اس کا سائز ہے چھے فٹ چھے انچ بائی چار فٹ اور یہاں پہ دور ہے اس کا اور اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہاں پہ اگزاسٹ ہوگا باہر کی طرف یہ حصہ اور اسی طرح اس بیڈروم کی وینٹیلیشن کے لیے یہاں پہ وینڈو ہے مین ڈور ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کے یہ وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے یہ حصہ ہے کیونکہ اوپن ہی ہوگا یہاں پہ کورڈ اتنی چھت ہوگی اور باقی ساف سامنے کی طرف سے اوپن ہوگا یہ تو وینٹیلیشن کے لیے یہاں پہ اگزاسٹ وغیرہ یہ پوسیبل ہے اور اسی طرح یہ وینڈو تو اس طرف اگر دیکھیں مین ڈور کی اس طرف تو یہاں پہ دیوار کو ہم نے باہر کی طرف دو فٹ نو انچ باہر کی طرف کیا اور یہاں پہ اس طرف ٹرم دے دیا ہے تو یہاں پہ ایک گلاس وینڈو ہے اور یہ ہے اس کا مین ڈور مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو آگے ہے رائٹ سائٹ پہ بیڈروم جس کا سائز ہے دس فٹ بائی دس فٹ نو انچ یہ دس فٹ ہے اور دس فٹ نو انچ اس طرف ہے اور یہ اس کا ڈور ہے تو یہ حصہ اس طرف فیملی لاؤنج اور سٹیر حال بھی یہیں سے ہے سٹیر یہاں سے سٹارٹ ہوگی باہر کی طرف آئے گی اور گراج کے یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اوپر اس کے ممٹی بن جائے گی اور یہ حصہ آگیا فیملی لاؤنج کا اسی طرح یہ حصہ ایک فیملی لاؤنج کا اس کا سائز بارہ فٹ ساڑھے سات انچ بائی سولہ فٹ ہے یہ فیملی لاؤنج ہے اور اس کا اگر سائز چیک کریں تو اس کا بھی سائز ہمارے پاس یہاں پہ یہی بنتا ہے بارہ فٹ ساڑھے سات انچ بائی اس طرف اگر دیکھیں تو یہاں سے تیرہ فٹ تین انچ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دو فٹ نو انچ ہے یعنی کہ ٹوٹل جو بنے گا یہاں سے یہاں تک یہ ہے سولہ فٹ بارہ فٹ ساڑھے سات انچ بائی سولہ فٹ کا یہ اس طرف لاؤنج ہے اور ایک لاؤنج ہے بارہ فٹ ساڑھے سات انچ بائی سولہ فٹ اس طرف یہ بھی سیم ہے یہ دیکھیں آپ دونوں طرف سیم لیکن یہاں پہ ہم نے مین جو ہے انٹرنس ہے مین انٹرنس کے سامنے یہاں پہ ہم نے سیڈی جو ہے وہ آپ کی ہے یہاں سے اور باہر کی طرف یہاں پہ اوپن کر دی ہے اور اوپر والا حصہ یہ حصہ یہ ممٹی بن جائے گا اور اس سے ایلیویشن بھی خوبصورت ہو جائے گا تو اب چلتے ہیں اس کے فیملی لاؤنج کے لیفٹ سائٹ پہ یہ حصہ ہے کچن کا کچن ہے دس فٹ بائی دس فٹ اور اس کا یہ چیمفر لگا کے دور لگایا ہے تو چیمفر یہ ہوتا ہے یہ اس طرح جو کٹ لگایا ہے کٹ ہم نے کتنا لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو فٹ نو انچ کا کٹ ہے اس طرح بھی اور یہ سینٹر میں جو سپیس ہمارے پاس موجود ہے سات فٹ ساڑھے تین انچ یہ سپیس ہے اور اس کے علاوہ یہ فیملی لاؤنج اور فیملی لاؤنج کے اور کچن کے بیک سائٹ پہ یعنی کہ ایک سائٹ پہ یہاں پہ ہم نے لانڈری رکھی ہوئی ہے اور لانڈری کو اگر آپ باہر کی طرح سے رکھنا چاہیں تو یہ دیوار یہاں پہ اس طرح کنیکٹ ہو جائے گی اور یہاں سے اوپن ہو جائے گا اور لانڈری کا جو استعمال ہے وہ وائر کی طرف سے ہو جائے گا اور اسی طرح یہ اوٹی ایس آ گیا اور اوٹی ایس اور یہ لانڈری جو ہے لانڈری کا سائز ہے چھے فٹ بائی تین فٹ چینج یہ ہی سالانڈری ہے اور اس کے بیک سائٹ پہ ہے اوٹی ایس اوپن ٹو سکائے یہاں پہ چھت نہیں ہوگی یہ کراس لگا ہوا ہے اس کو وینٹی لیشن کیلئے رکھا گیا ہے اور اس کا سائز ہے چار فٹ بائی تین فٹ ساڑے چینج تین فٹ چینج سوری اور اس میں وینٹی لیشن کس کی ہوگی کچن کی ہو رہی ہے یہاں پہ وینڈو اور اس لانڈری کی بھی یہاں پہ وینڈو ہے اور اسی طرح یہ بیک سائٹ پہ جو ہم نے بیڈ روم رکھا ہے تین فٹ سولہ اور تین فٹ سولہ کا یہ بیڈ ہے اور بیڈ روم کی وینڈو یہاں پہ ہم نے دی گئی اور اس اوٹی ایس میں وینٹی لیشن کے لیے اور یہ اس کا ڈور ہے ڈور اس طرف اس لیے رکھا ہے کہ کیونکہ یہ جگہ بھی استعمال ہو رہی ہے لانڈری کے طور پہ یہاں پہ ویسٹج جو ہے کم ہوگی آرڈی یہاں پہ ویسٹج کے لیے جگہ ہے اور اسی طرح یہ ڈور جو ہے یہ بھی اس کی بھی ویسٹج یہاں پہ نکل آئی ہے اگر ہم اس ڈور کو کہیں اور شفٹ کریں گے مثال کے طور پہ یہاں پہ تو اس طرف بھی ویسٹج آئے گی اور اس طرف بھی ویسٹج آئے گی تو اس لیے ممکن یہی ہے زیادہ جو پتر ہے وہ یہی ہے کہ ویسٹج کے لیے پوائنٹس جو ڈور کے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ فیملی لاؤنج کا اس طرف ہم بہت سی ایڈجسٹمنٹ جو ہے سیٹنگ وغیرہ کی کر سکتے ہیں اور اس طرف ایلیڈی وغیرہ کا بھی یہاں پہ ڈسپلی لگا سکتے ہیں اور اس طرف جو ہے یہ کیونکہ سیڈی ہے یہاں سیپ جا رہی اور نیچے اس کے یہ جو سپیس بچے گی یہاں پہ ہم کچن کے سامنے اس طرف ڈائننگ ایریا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ڈائننگ حال بن سکتا ہے چھوٹا سا ہمارا اور یہ ہے مین انٹرنس اور اس کے ساتھ ہی اس پلان کے اندر اب ہم دیکھیں تو ایک بیڈروم یہ آ گیا اور ایک چھوٹا بیڈروم یہ آ گیا اور یہ فیملی حال اس طرح ہو گیا یہاں پہ بھی ایریا ہے یہاں پہ اور بات ہم نے اٹیچ نہیں رکھا بات اگر اٹیچ رکھنا چاہیں تو اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں ویسے دو بات ہیں یہاں پہ باہر کی طرف اور یہاں پہ اندر کی طرف اس کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اس ٹرائنگ روم کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ دروازہ جو ہے ہم دور یہاں سے اس طرح بھی شفٹ کر سکتے ہیں تو ایک پرپوزل یہ ہے اور دوسرا پرپوزل جو ہے اس میں وہ اس طرف یہ دیکھیں اس میں ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے کہ بیک سائیڈ پہ بیک یارڈ جو ہے ہم نے نکالا ہے تو بیک یارڈ جو ہے پچھے جو ہے سین ہے یہ اور اس کے علاوہ ہم نے بات جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بات اس طرف نہیں تھا لانڈری تھی اور اٹیس تھا اور اس میں ہم نے چینج کیا ہے کچن کو تھوڑا بڑھا کیا ہے اور لانچ کا بھی تھوڑا سا ایریا ایک فٹ یعنی کہ اور بڑھ گیا ہے اور اس کے علاوہ بیڈ روم بھی تھوڑا یہاں پہ اور بڑھ گیا ہے سائیڈ جو ہے وہ کافیت تک چینج ہو چکے ہیں تو پہلے جو ہے چھے فٹ بائی پانچ فٹ کا یہ بات آ گیا اور یہاں پہ دور ہم نے لگا کے یہ ڈرائنگ روم کو باہر کی طرف کر لیا ہے دس فٹ بائی بارہ فٹ تین انچ کا یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہاں پہ اس کی ونڈو ہے اس طرف تو مین انٹرنس ہے یہاں پہ اور بک کی سائل سیم ہی ہے کار پورچ کا گراج کا اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ بیڈ روم ہے بیڈ روم کی وینٹی لیشن کے لیے اگر آپ وینٹی لیشن یہاں پہ چھوڑیں گے تو زائد سی بات ہے اس کی بھی ویسٹ جائے گی تو ہم نے یہ کیا اس سے باہر کی طرف ہم نے مین ڈور کے ساتھ تھی یہاں پہ ایک وینڈو لگائی ہے وینٹی لیشن کے لیے تو مین ڈور یہاں پہ ہے اور تھوڑا پچھے دو فٹ نوائنس کا فاصلہ ہے اس میں اور دس فٹ بائی چودہ فٹ کا یہ بیڈروم ہے اور یہاں سے سیڈی سیم وہی پروسیس ہے باقی تو اس میں بڑا سائز یہ ہو گیا ایک فٹ اس طرف یعنی کہ تیرہ فٹ ساڑھ سات انچ بائی سولہ فٹ ہے اور اس کی وینٹی لیشن کے لیے ہال کی وینٹی لیشن ہم نے یہاں پہ وینڈو رکھی ہے اور کچن جو ہے 9 فٹ بائی 11 فٹ ساڑھے 10 انچ یہ کچن کا ایری ہے اور اس کی وینٹی لیشن کے لیے ہم نے کار نر پہ وینڈو لگائی ہے یہ وینڈو وینٹی لیشن اس وجہ سے بن رہی ہے کیونکہ بیک یار یہاں پہ اوپن ہے اس طرف چھت نہیں ہے اور اسی طرح ہم نے بات کو جو بیک سائیڈ پہ جگہ دے دی یہ بات اوپن یہ تو یہاں سے بیک سائیڈ پہ استعمال ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ گارننگ کر سکتے ہیں کچھ بھی یہاں پہ آپ ایجسمنٹ کر سکتے ہیں بیک یار بلکل یہاں سے اس کی چھت ہوگی شیڈ یہ کورڈ ایریا نیچے آجائے گا اور باقی سا اوپن ہوگا تو یہ بھی چو بیس فٹ چینج بائی چھ فٹ چینج سائز ہے اور یہ اس کا پلان نمبر ٹو ہے اور گراؤن فلور پلان ہے یہ دونوں تو آپ اگر آپ نیم مرضی کا کوئی پلان تیار کروانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے چینل ضرور وزٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے شکریہ اللہ حافظ